اور اس کے حساب سے جو اس کا جو ویزے کا پروسس ہے وہ ان جس ٹین ڈیز انہوں نے جو گورنمنٹ نے یہ اناؤنس کر بھی ہے کوئی ایج لیمٹ نہیں ہے اور دوسرا آ جاتا ہے آپ کا لینگویج ٹیسٹ کا جس کا سب سے زیادہ پرابلم ہوتا ہے کہ فنش لینگویج آپ کو آتی ہے جو نہیں تو وہ بھی اس میں کوئی اس کا پرابلم نہیں آتا بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے آپ لوگ سب ٹھیک ہیں میں ہوں شاہد محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چیلر آج کی جو ویڈیو ہے ہم تھوڑا ڈسکس کریں گے ایک نیو اپ ڈیٹس آئی ہیں اور بڑی ہی جو ہیں امپورٹنٹ اپ ڈیٹس ہیں اور ایزی اپ ڈیٹس ہیں مطلب اتنا پروسس ایزی مجھے ابھی تک کوئی ایسا فاس نظر نہیں آیا وہ ہے فن لینڈ کے متعلق فن لینڈ کنٹری ہے بیسی کے لیے یہ یورپین یونین کا اور آپ کو پتہ یہ بڑا مشہور کنٹری ہے اس میں مطلب اس کی جو ایک ڈیویلپمنٹ ہے وہ بھی بہت اچھی ہے اور اس کے حساب سے جو اس کا جو ویڈیو کا پروسس ہے وہ ان جس ٹین ڈیز انہوں نے جو گورنمنٹ نے یہ اناؤس کر بھی ہے اس کی ریزنز بھی آگے چل کے بتاؤں گا کہ ویڈن ٹین ڈیز کیسے پروسس ہو جاتا ہے اس کے بعد اس میں جو اپروور ریشو ہے کیونکہ انہوں نے شرطیں اتنی کم کر دی ہیں ان کی کنڈیشنز اتنی لینیٹ ہو گئی ہیں جس کی بیسز پہ اس کی جو اپروور ریٹ ہے وہ نائٹی سی پرسنٹ پہ جا رہا ہے اس وقت سب سے پہلے تو اس کے بارے میں یہ بتا دوں بیسک جو چیزیں ہیں کہ یہ اس میں کوئی نو ایج لیمٹ ہے کوئی ایج لیمٹ نہیں ہے اور دوسرا آ جاتا ہے آپ کا لینگویج ٹیسٹ کا جس کا سب سے زیادہ پرابلم ہوتا ہے کہ فنش لینگویج آپ کو آتی ہے جنہیں تو وہ بھی اس میں کوئی اس کا پرابلم نہیں آتا اس فیزے کے ساتھ جب بھی آپ اپلائے کرتے ہیں تو اس ویزے کے ساتھ آپ ڈائریکٹلی ویڈ اپنی فیملی کے مطلب ویزڈ کر سکتے ہیں اوہ ساری آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں اور سیلری کا جو یہاں پہ ایوریج جو ہے وہ چل رہی ہے پر گرپیٹا وہ تھٹی ایٹھ ہڈرڈ یوروز پر منت ہے اس کے بعد یہاں پہ جابز بہت زیادہ ہیں اتنی زیادہ جابز اویلیبل ہیں کہ جاب کمپیٹیشن اس کا جو کینیڈا کے مقابلے میں بہت لیس ہو گیا ہے بہت کم ہے تو فن لینڈ کی جو گورنمنٹ نے کیا کیا کہ ایک اور انہوں نے رول جو پاس کر دیا وہ یہ کر دیا کہ جو ایمپلائرز ہیں جو کہ انٹرنیشنل ایمپلائیز کو ہائر کرتے ہیں یا فورن ایمپلائیز کو ہائر کرتے ہیں تو ان کے تمام ایکسپینسز انکلوڈنگ دیئر ویزا فی دیئر ٹکٹس دیئر ٹریبل ایکسپینسز دیئر انشورنس یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ فن لینڈ کی فنش گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو سپورٹ کر رہی ہے وہ اس کو فائنانس کر رہی ہے جس کی وجہ سے جو موٹیویشن ہے وہ ایمپلائیز کو کافی مل رہی ہے اس چیز میں کہ ہم انٹرنیشنل جتنے بھی ان کے ایمپلائیز جن کو وہ ہائر کرنا جاتے ہیں تو وہ ان کو وہاں پہ ایزی لی بلا سکتے ہیں آج کے ویڈیو میں ہم جو پوائنٹس کلیر کریں گے وہ ہیں ڈیٹیلز آف دا ورک پرمٹ ریزنس پرمٹ ریزنس پرمٹ یا ورک پرمٹ کی اس کی ڈیٹیل ہم شیئر کریں گے آپ کے ساتھ اس کے بعد آپ کتنی آپ کی ارننگ ہوگی اس کے بارے میں بات ہوگی وہاں پہ اس کے بعد بینیفٹس کون سے ہوں گے جو آپ کو اس کے ویزا کے اویل کرنے پہ آپ کو ملیں گے اس کے بعد ڈیڈیکیٹڈ جوب پورٹل آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا جس سے آپ ڈائریکٹلی جا کر اپنی جوبز ہنٹنگ بھی کر سکتے ہیں اور وہاں سے ڈائریکٹلی آپ اپنے لیے اپلائی بھی کر سکتے ہیں ہاو ٹو فائنڈ اینڈ اپلائی فارڈ جوب اس کا ظاہری بات ہے اس پورٹل پہ کیسے جو ہے نا وہ جوب کی فائنڈنگ ہوگی وہ میں ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور جو انسی جوبز اویلیبل ہیں آج کل جو انہینڈ ہیں سب سے زیادہ جو ٹاپ جوبز اویلیبل ہیں ان کی ڈیٹیلز شیئر کروں گا آپ کے ساتھ اور پھر آ جائے گا ڈاکومیٹس کیا ریکوائیڈ ہیں ڈاکومیٹس نیڈڈ اور اس کی ریکوائیرمیٹس اور سٹیپ با سٹیپ ویزا اپلیکیشن پروسس وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلے جو ہے نا یہ فنلینڈ اس کے بارے دے جو ہے نا تقریبا یہ چھٹا سال جا رہا ہے کہ ورنز ہیپیسٹ کنٹری اس کو یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے نومینیٹ کیا گیا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ لوگ کتنے مطلب ایزی آپ کی لیونگ ہے وہاں پہ سٹریس برڈن بہت کم ہے دیفینیٹلی پھر ہی بندہ ہیپی رہا سکتا نا تو یہ ورڈز ہیپیسٹ کنٹری اس کو کہا گیا ہے اور یہ چھٹا سال لگتار جا رہا ہے یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے اس کے پاس جو دیمانڈ کی جو ہے نا وہ فارنرز کی جو دیمانڈ ہے یہاں پہ بہت زیادہ ہو چکی ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ ویزا پروسس بہت زیادہ لینیڈ کر دیا گیا بہت چھوٹا کر دیا گیا یہ تقریبت دس سے پدرہ دن کے اندر جو ہے نا گورنمنٹ جو ہے نا وہ پروسس کمپلیٹ کر لیتی تو اس وجہ سے جتنے بھی ایمپلائرز ہیں ان کو بھی زیادہ پروسس اتنا گو تھو نہیں ہونا پڑتا تو اس کے لیے وہ بہت آسانی سے کسی بھی فارن ایمپلائی کو ہائر کر سکتے ہیں اچھا ڈیمانڈ سیکٹرز کون کون سے ہیں یہاں پہ وہ ہیں آئیٹی سوفیور انجینئرنگ انجینئرنگ ہیلتھ کیئر کسٹرکشن اور ٹورزم ٹورزم کا بہت زیادہ یہاں پہ سکوپ ہے اچھا یہاں پہ ڈی ویزا آپ اپلائی کریں گے ڈی ویزا کے لیے میں نے پہلے بھی اور نہیں ایک ویڈیو بنائی ہے تاکہ آپ لوگوں کو پتا ہو کہ ڈی ویزا کسے کہتے ہیں اور اس کے لیے میں نے پچھلی جو ہے ایک ویڈیو میں بھی ڈی ویزا کے مطالق بتایا تو یہاں پہ آپ بھی آپ ڈی ویزا کے لیے ہی اپلائی کریں گے ورک اور رہنے کے لیے بھی اور وہاں پہ جاب کرنے کے لیے بھی آپ ویزے کے لیے اپلائی کریں گے تو وہ ڈی ویزا کی کیٹیگری جو ہے وہ ڈی ویزا ہے جو آپ کے ساتھ فیملی ممبرز ہیں ان کے ساتھ ان کو بھی ویزا آفر ہو سکتا ہے depending on دیر کنڈیشن کہ ان کو ورک ویزا چاہیے اس کو سٹڈی ویزا چاہیے یا ان کو ویزیٹر ویزا چاہیے یہ ڈی پینڈ کرتا ہے ان کی ریویرمنٹ کے حساب سے تو وہ بھی آپ کے اس ڈی ویزا کی بیسس پہ اپلائی کر سکتے ہیں اب آ جاتے ہیں جی بینیفٹس کیا کیا ہیں امپلائرز کو جو ہے نا وہ تو فنڈ کر دی ہے فنڈ کر دی ہے گورنمنٹ نے میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا ہے اس کا بڑا بینیفٹ ہے اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ زیادہ موٹیویٹڈ ہو چکے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو انٹرنیشنلی جو جتنی ان کے مین پار ہے نا وہ اس کو ہائر کرنے کے لیے فوکسٹ ہے اس پیر بات پر اور اس کے بعد آ جاتا ہے ویزا فری ٹریول ہے within شینجن ایریا اب شینجن ایریا میں جتنے کنٹریز آتے ہیں میں ان کے نام بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کچھ کچھ کے نام بتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چل جائے جن لوگوں کو نہیں پتا کہ شینجن بیسیکلی کنٹی کیا اگر آپ کو ایک دفعہ یہ ویزا ایشو ہو جاتا ہے تو اس ویزا کی بیس پہ آپ آسٹریہ فرانس بیلجیم جرمنی کروچیا گریس ٹین مارک ہنگری اسٹونیا آئسلینڈ اٹلی لیٹنیا لیٹوینیا لیٹزنبرگ مالٹا نیدرلینڈ نوروی پولنڈ فورتگل اور سلواکیا سلوینیا سپین سویڈن سویڈرلینڈ مطلب ان کنٹریز میں بھی آپ فریلی جا سکتے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر یہ ڈی ویزا آپ کو ملتا ہے تو اس کا فائدہ کتنا ہوتا ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں اس کے اوپر کے جو رائٹس ہیں یہ سب سے ایک بڑی امپورٹنٹ چیز جو میں آپ کو بتاو کہ اگر آپ وہاں پہ کام کر رہے ہیں ایز اپلائی تو یہاں پہ اگر ہم جائیں تو وہاں پہ لوکل کے رائٹس دیفرنٹ ہوتے ہیں اور فارنر جو بھی وہاں پہ کام کر رہا ہوتا ہے اس کو کچھ رائٹس نہیں ملتے جو کہ لوکل کے پاس ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ ایک انفریارٹی بھی پرابلم کریئٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد سپریمیسی ان کی طرف سے بھی آپ کے سر پہ رہتی ہے اور آپ وہاں پہ انڈر تھریکٹ رہتے ہو کہ کسی بھی بیویے سے یہ لوکل ہے اگر یہ میرے ساتھ اس کا کوئی ایشو بن گیا تو یہ میرے لیے یہ کر دے گا یا یہ پرابلم کریئٹ کر دے گا جس کو میں ڈیفینڈ نہیں کر پا ہوں گا تو اس کے لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ فنل ایڈ میں ایسا کچھ نہیں ہے آپ کو بھی سیم وہی رائٹس ملیں گے جو کہ جو ہیں وہاں پہ لوکل جو ان کا ہے نیشنل ہے اس کے بعد اب ان رائٹس میں میں یہ بھی آپ کو بتا دوں یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو مطلب وہاں پہ پاسپورٹ مل جائے گا یا آپ کو کیا نام دیتے ہیں وہاں پہ کوئی ووک ڈال لے کی جو ہے وہ آثارٹی مل جائے گی یا وہ مطلب آ جائے گی لیکن وہ چیز ہے تو نہیں میں آپ کو بتاتا لیکن رائٹس دیفرنٹ کیا تھا سوشل رائٹس کی بات کر رہا ہوں نسال کے طور پہ ہیلتھ انشورنس آگئی ٹریول انشورنس آگئی ٹریول جو آپ کو وہ مل جاتی ہے اپنا کیا نام لیتے ہیں کمپنسیشنز ملتی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے جو جو ہالی ڈیز ہوتے ہیں جو لوکل ہالی ڈیز ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو اویز ہوں گے سیم رول جو لوکل کے لیے ہے کہ وہ ون منٹ جو ان کی جو لیف ہے اینور لیف جو ان کو ملتی ہے پیڑ لیف وہ آپ کو بھی ملے گی تو میں ان رائٹس کی بات کر رہا ہوں کہ وہ بھی آپ کے لیے بڑے بہترین ہوں گے فکسٹ ویک ہالی ڈیز ہیں مطلب کوئی آپ کے لیے ایس سچ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی ایکسٹر کام کرنے کے لیے ہائر کر رہا کرے گا تو وہ آپ کو کرنا پڑے گا کیونکہ آپ پارنر ہیں ایسا کچھ نہیں وہاں پہ ہوتا فکس ویک ہے فورٹی آورز پر ویک آپ وہاں پہ کام کرتے ہیں اور کوئی بھی بندہ آپ کو فورس نہیں کر سکتا آپ کا ایمپلائر کہ آپ اس سے زیادہ کام کریں without getting any compensation اگر آپ کو وہ کمپنسیٹ کر رہا ہے اور آپ کی کانسنٹ اس میں شامل ہے then you can go for the overtime otherwise آپ کو کوئی فورس نہیں کر سکتا کہ without paying overtime یا کمپنسیشن تو وہ آپ سے کام لے تو وہ above 40 hours it is not allowed in thin land اس کے بعد شیلدیز بہت اچھی ہیں یہاں پہ اب میں شیلدیز جو ہے نا وہ سیکٹر وائز آپ کو ڈیوائیڈ کر کے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں فندازہ ہو جائے کہ کس کیٹیگری میں اگر آپ کسی بھی کیٹیگری میں سے فال کرتے ہیں تو آپ کو اس کی شیلدی سٹکچر کا پتہ ہو تاکہ آپ کو اپنی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں ایک انکم جو ہے آپ کے مائنڈ میں ہوتی ہے نا بندے کا ایک پلان ہوتا ہے کہ میں اس سیلدی یہ سیلدی سٹکچر جو ہو وہ میرے لیے فیزیبلہ اور اچھا ہے تو وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی کہ یہاں پہ نارمل جو ایوریج سیلدی ہے ایک ناام مطلب ورکر کی وہ 45,000 یوروز ہے 45,000 یوروز ایک اینول میں بتا رہا ہوں یہ ایک سال بھی تو اس کو پر منت کی آپ 2012 پر ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو پر منت کی نکل آتی ہے میں اینولی ساری سیلریز آپ کو بتاؤں گا آئی ٹی اینڈ سافٹوئر جو ہے 64,000 64,000 جو ہے وہ یوروز کی سیلری ہے آئی ٹی اور سافٹوئر جوبز میں اس کے بعد آ جاتا ہے ایچ آر جوبز میں 74,500 یوروز ہیلتھ اینڈ کیئر میں آ جاتی ہے 110,000 یوروز پر یئر اور سیلز اور مارکٹنگ میں آ جاتی ہے 46,000 یوروز اس کے بعد آج ٹیچنگ میں 48,000 یوروز اور ہسپیٹیلٹی میں 44,000 یوروز اب یہاں پہ ورک لائف بہت ایکسیلنٹ ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ بیلنس رکھتے ہیں کیسے جیسے مطلب آپ کو 40 آورز میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ پر ویٹس سے زیادہ آپ کو اس کے علاوہ جو پیڈ لیوز ہیں وہ آپ کو ملیں گی 30 پیڈ لیوز وہ definitely آپ اس کی ان لیوز پہ آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں کہیں بھی آپ شینجن پورے کٹیز میں گھوم سکتے ہیں آپ کو وہ پیڈ لیوز ملیں گی اور اس کی کوئی سیلری نہیں کٹے گی اس کے بعد آجاتا ہے فلیکسیبل ورکنگ آرز پہلے آپ کو بتا چکا ہوں بہت آسان ہے اور اس کے بعد فری ہیلتھ کیئر یہاں پہ ہیلتھ کیئر ٹوٹلی فری ہے وہاں پہ رہنے والے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے تو ہیلتھ کیئر آپ کو پتا ہے کہ اگر مطلب ایزی ہو جاتے تو بہت زیادہ ایکسپینسز آپ کے کور اپ ہو جاتے ہیں اس میں فیملی لائف انشورنس ہو چکی ہوتی ہے پینشن پلانز بھی ایساہ دیتے ہیں اس کے بعد جم اور ویلنس جو ہے نا بینیفٹس ہو بھی آپ کو وہاں پہ اویل ہو جاتے ہیں اور کمپنی اور سٹاک شیئر اگر کمپنی کے سٹاک کوئی سیل ہو رہے ہیں تو وہاں پرچیز کر سکتے ہیں آپ کے پاس ٹرائٹ ہیں تو یہ بھی آپ کو مل جاتا اور اس کے بعد فری میلز یہاں پہ یہ روٹین ہے کہ جو بھی کام کرتا ہے اس کو فری میلز بھی آفر کیے جاتے ہیں ایمپلائرز کی طرف سے تو اسی لیے یا ہیپیسٹ کانٹری ہے نا آپ خود سمجھ رہے ہوں گے اب یہاں پہ جاب کیسے لے دی ہے جاب لینے کا ایک بڑا آسان سا طریقہ ہے یہاں پہ یہ ہوگا کہ آپ نے ایک آن لائن اور آف لائن جو ہے نا requirements webinars ہوتے ہیں ان کے وہ آپ اگر جائن کرتے ہیں تو ان میں بھی آپ کو jobs کی ساری details مل سکتی ہیں اور اگر آپ کو اس کا نہیں پتا تو آپ directly apply کر سکتے ہیں فن لینڈ میں وڈل ہے وہ کام کر رہا ہے وہ ہے workinfinland.fn کے نام .com کے نام سے ہے yes workinfinland.com یہ basically جو ہے website ہے جہاں سے آپ کو directly جتنی بھی وہاں پہ international foreigners کو hire کرنے کے لیے جو ہے نا mostly یہاں پہ english speaking جو ہے نا jobs آپ کو offer ہوتی ہیں تو وہاں پہ آپ جاتے ہیں وہاں پہ آپ filter بھی کر سکتے ہیں اپنی category کے حساب سے اپنے keywords کے حساب سے اپنی experience کے حساب سے تو وہ job وہاں پہ filter ہوتی ہے اور directly آپ وہاں پہ جو دیا گیا email ہے employer کی طرف سے اس کو آپ اپنا cv اور cover letter بھی بجوا سکتے ہیں directly email میں تو اس کے لیے جب آپ email کرتے ہیں تو وہ جو ہے اس کے بعد definitely آپ کی email کو review کرے گا اور جیسے ہی اگر he finds you fit for the job he will definitely reply you via email اور اپنا جو contact detail آپ نے جو دیا ہوگا اس پر اس کے لیے اس کے لیے apply کرنے کے لیے پھر میں وہی بات کروں گا آپ ان چیزوں کو کافی لوگ جو ہے آپ تک تو کافی سمجھ جانا چاہیے کیونکہ میں آل ویڈیو میں یہ بتاتا ہوں کہ جس country میں آپ apply کریں وہاں کے جو آپ کی cv ہے یا cover letter ہے اس کا format اس country کے standards کے حساب سے ہونا چاہیے اس کے لیے انہوں نے جو basic لیے ایک software بنایا ہے جو automatically اس کی جو ہے وہ scanning کرتا ہے PDF files جو آپ کی جاتی ہیں یا word کی files اور اگر آپ کی وہ keywords یا job کی description اس کے حساب سے اس کے اوپر match نہیں کرتی تو وہ اس کو filter کر کے نکال دیتا ہے تو آپ کی application بعض اوقات آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے send کی ہے کسی نے review کی ہوگی تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی application review ہی نہیں ہوتی just because کہ آپ کی جو cv یا cover letter ہے اس کا format وہاں کے local supported نہیں ہوتا تو اس کے according to their standards نہیں ہوتا اور اس کے بعد اس کے لئے کوئی بھی apply کر سکتا ہے کسی بھی country سے کوئی limitations نہیں ہیں یہاں پہ کہ کوئی مطلب fly country سے ہے یا کہاں سے پاکستان انڈیا اور banglade جتنے بھی لوگ mostly میرے viewers ہیں ان میں سے جو چاہے یہ اس پر apply کر سکتا ہے depending on their experience اب جو اس کے لئے documents required ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں passport ہے جس کی six months تھی vendrity ہونی چاہیے اس کے بعد filled and signed جو ہے آپ کے application form ہونا چاہیے جو application form آپ download کریں گے finland کی ویب سائٹ سے immigration کی ویب سائٹ سے ہوگا download اس کے بعد آپ کو یہ پہلے valid employment اور job contract بھی ساتھ لگانا ہوگا اس ویزے کے apply کے لئے اس لئے پہلے آپ کو اپلیکشن کا بتایا کہ آپ جب تا سے ساتھ آؤٹ کرتے ہیں جیسے آپ offer letter آ جاتا ہے اس کی base کے اوپر آپ directly یہ form اور سارا کچھ apply کریں گے فارم fill کر کے اور پاسپورٹ کی copy ساتھ لگا کے educational and professional certificate جتنے بھی ہوں گے وہ اپنے ساتھ اس کے لگانے اگر آپ offer accept کرتے ہیں تو اس میں آپ کی سیلری جو پر year جو فائنلائز ہوگی وہ سیلری آپ کی وہاں پہ mention ہونی چاہیے اور اس کا letter ساتھ لگ جائے تو آپ کی financial settlement ساتھ لگ جائے گی اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ health care کے لیے آپ insurance اپنی لگانی ہوگی ساتھ وہ ہو سکتا ہے کہ government of Finland کی طرف سے آپ کو issue ہو جائے ہو سکتا ہے کہ آپ کو خود بھی اپنی health care insurance کروانی پڑ جائے تو وہ nominancy piece ہوتی اتنی زیادہ نہیں ہوتی تو وہ easily ہر بندے کی approach میں ہے اس کے آویل کر سکتا ہے اس کے بعد آجاتا ہے recent passport size photograph آپ کی ہونی چاہیے جو کہ 3 سے 4 ہوں گی جو کہ white background کے ساتھ ہوں گی وہ آپ کو started already پتا ہے اس کے بعد کیا ہوگا کہ جو ہے اس سارے documents کو اٹھا کر آپ نے کہا پہ submit کر کسی embassy اگر آپ نے نہیں لے کر جانا یہ اس کے لیے ایک dedicated portal بنا دیا ہے جہاں پر جا کے آپ ان documents کو submit کر سکتے ہیں www.talent boost dot f i یہ ہے www.talent boost dot fi کے نام سے ان کا portal ہے وہاں پہ جات ہے آپ اپنے سارے documents وہاں پہ submit کریں گے اور اس کے بعد آپ ایک جو detail ہے وہ ایمیل ہے approval کی یا rejection کی وہ وہاں سے آپ کو receive ہوگی within 10 to 15 days جس کا میں نے پہلے آپ بتا دیا ہے تو it is very easy and go for the job میرا ری خیال کہ کوئی ایسی information رہ گئی یا already پہلے بنا چکا ہوں تو وہی سوال دوبارہ سے repeat کرتے ہیں تو sorry میں انہوں کا جواب نہیں اس لیے نہیں دیتا کہ وہ already میں explain کر چکا ہوں اور اس کے ساتھ ہی ہمیں دے اجازت اور یہ جو Finland کے لیے جتنے بھی لوگ ہیں میں کو کہ یہ 24 24 کی بہت بڑی opportunity آپ definitely اس کو avail کریں میں خود اس کے لیے اپلائی کرنے کا سوچ رہا ہوں تو اللہ خیار کرے باقی اپنا 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 چینل کا خیار رکھئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کا بہت شکریہ اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں ہو سکتا ہے کہ آپ کی اس چیز سے کسی اور کا بھلا ہو جائے تو یہ انفرمیشن بڑی کوشش کر کے ہم ڈیٹیل لگاتے ہیں تو اس لئے آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اور دعا میں یاد رکھے گا اللہ پیس